شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شوی کا جو پاسپورٹ کینسل ہوا ہے اس کے بعد میاں صاحب کے پاس کیا کیا اپشنز رہ جاتی ہیں جی بہت شکریہ بہت باپ کا اور چلتا ٹی وی اس میں جو سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے اگر پاسپورٹ پاکستانی حکومت کینسل کرتی ہے یا کر دیا ہے پاسپورٹ بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور آپ کو کب چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا ہو تو اگر میاں صاحب نے یوکے سے برطانیہ سے امریکہ جانا ہے یا پاکستان جانا ہے یا میٹل ایس جانا ہے یا سعودیہ جانا ہے حاج عمرہ کریے تو پھر تو انہیں پاسپورٹ چاہیے اگر وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں یوکے کے اندر تو ان کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ وہ یوکے میں کس کسی ویزا پہ رہ رہے ہیں ان کے پاس کیا سٹیٹس ہے یہاں پہ وہ ایک سیپرٹ ایشو ہے تو پاکستانی پاسپورٹ کے کینسل ہونے کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مین چیز یہ ہے کہ اگر وہ ان کے پاس یہاں پہ رہنے کا سٹیٹس ہے کسی حوالے سے مختلف آ رہا ہیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں میں اس میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن پاسپورٹ کا صرف تعلق بین انہیں ملک جانے آنے سے ہوتا ہے اور برطانوی حکومت کی ایک اور بھی فیسیلٹی ہے کہ اگر کسی ملک کی حکومت اس کے شہری کو پاسپورٹ نہیں دیتی ہے تو وہ برطانوی حکومت سے ایک ٹریول ڈاکومنٹ کی ریکویسٹ کر دیتا ہے وہ دیکھنے میں بلکل برطانوی پاسپورٹ جیسا ہوتا ہے لیکن اس میں جو نیشنیلٹی اس بندے کے لکھی ہوتی ہے وہ بریٹش نہیں ہوتی ہے نیشنیلٹی اس کے ملک کی جو اریجنل ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے تو اگر میرے خیال میں اگر پاکستانی حکومت کینسل کر دے یا ان کو پاسپورٹ نیا ایشیو نہ کرے اور اگر اس میں کوئی اور دیگر قانونی پچھیدگیاں نہ ہو تو میاں صاحب وہ ٹریول ڈاکومنٹ بھی اپلائی کر کے امریکہ میں علاج کے لیے یا سعودیاں میں عمرے کے لیے یا کہیں بھی جانا چاہیں تو وہ جاہا سکتے ہیں لیکن ہوتی نا کہ کچھ لوگ بڑھا دیتے ہیں زیبے داستان کے لیے تو ایک وہ پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر بہت زیادہ یہ چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا اتنا بڑا اثر نہیں پڑے گا پاسپورٹ کے کینسل ہونے کا میاں صاحب کے اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو یہ بھی آپشن ان کے پاس ہے موسیقی